اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال پتین وزرات آج شو کا آغاز کرتے ہیں جالی عاملوں کے آستانے سے ہسی جالی نہیں ہاں ہسی عمل کیتے نہیں ہسی چلے کٹے آج چھپ رہو تم تم کیا وقت ضائع کرتے رہے تو کون ہو تم حزیفہ مہین کاردار میرا نام ہے حزیفہ مہین کاردار اچھا ہر دفعہ کپڑے لباس حتہ کے موسٹیش وہ بھی ایک ہی ہوتی ایک ہی پیس ایک ہی پیچ لیکن نام چینج کر لیتا ہے جیسے اُبھرتی ہوئی اداکارہ ہیں اپنا موبائل نمبر چینج کرتی ہیں اسی طرح ہی نام چینج کرتا ہے آپ کو کیسے پتا جی ہے نمبر چینج ہوئی ہوتے ہیں کرتے ہیں آپ فون اے جواب دیں باپوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی میں اس ملک میں نہیں رہتا ہم بھی رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس بات کا ہے کیا ذرا اپنا تعریف کروائیے بہت بڑے بڑے لوگوں سے میرا ملہ جلنا ہے افتاف صاحب اگر آپ مجھے بیس لاکھ دیں تو میں انشاءاللہ اس کو پانچ دن میں ڈبل کر کے آپ کو دے دوں گا کیسے میں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں کیسے نہیں لیکن صاحب بجا جاننی چاہیے بس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے صاحب یہ آپ بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں اس کا یہاں بیٹھے ہونا یہ اس کی سی وی ہے یہ اس کے کریڈنچلز ہیں کہ دو نمبر آدمی ہے جل ہی آدمی کبھی جنون بندہ یہاں ہے وہ تو ان سے پیار ہے جیسے لئے آجاتے ہیں جس شخص کو ان سے پیار ہو سکتا ہے اس کی روحانی پسماندگی کیا ہوگی او بیٹھا بیکھی جائیں اچھا گلا ساڑھی بسٹی کرنے او کھا لانتی نہ ہوگیتے ایڈا پو کھا موکل بھی یہاں کی شاہر یہ دی روٹی جو کھایا ہندہ ہے بارحال ہاسی بڑے پاؤنچے بابے ہیں بہت اوٹھ بچیا جی بابا جی ایک راؤنڈ لا کے دہا اللہ خیر باتھو انہیں ایک دیکھ دے اوٹھے راؤنڈ لایا ہے باجی سارا شہر پکھا بیٹھا رہا کی ایٹم چی کے لیا ہون تو راؤنڈ لا کانو پتا سی ایٹم کرن مریقا جا رہے ہیں سارا نو بلایا ہوتھے ہونہ نے سارا نو پتا بنا بابا نہیں ماندے بابا جی اسی اے نوے جدہ کام کر کے بھائی یہ نا دیا کل دنگ رہیا بے یہ با ایران دی مٹی نہ چھڑنا سارا اسی جڑا کرامات کر کے دخواہ لگے ہیں اسی کسے موقلا دے محتاج نہیں آگے کسے عملہ دے محتاج نہیں اسی یہاں بھی بہت ہاں اوہ بچہ ویسے شکل کر رہے اسی سرکار تسی ویسے کسی ٹیم بہت خچا مار دے ہو اوہ اوہ دے نہیں میکن تسی واہ 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 اوہ اچھی گا لیٹ سورتی اوڑ دے میں تو اٹھے جیب کٹ لئیے ہاں اوہ اوہ ایس طرح ہی تنو پتا میں کارپنا آ لیا اپنا ایدھے گھائبانا اٹھا سورتا رہے بھور نہیں کرو مجھے بھور نہیں کرو اٹھا مارا رہا ہے بھور یہ تے اٹھا کھنے کھولا اٹھا کھولا اوہ اوہ واو اے چھوٹا بیٹا ہے تنبلا جم جم کہتے سوٹی جنہا کو تریقہ ہے ہاں بابا یہ کوئی اور جم میں آجے یہ اور سوٹے ہیں نا مطلب کان چھل دے نا ہی کان اٹھا رہا تنو اوہ اوہ اے نیدھا دی کس میں بیسے ہی بیسے ہی کہہ رہا ہے جناب والا اچھا جی کان بھال دیئے یہ کہ سرکار جو تسی کہنا ہوئی اٹھو تیرم اٹھ جا اٹھو تیرے اٹھو تلکے اٹھو تلکے اٹھو آہ آہ آkah بروس سمجھل تو بھی کہا رائے چونہ اپنے سالہ لگتا ہو اچھا لمحے بھائی ہے یا رکھتے ہیں لمحے کیوں پہندا ہے میں انہوں نے اس گلدی سمجھ نہیں آرہی اچھا لمحے پہنے لیسی رفت ہے نو کہندہ دوسرہ نہیں پاہ دیکھنا لمحے پہنے لیسی بھائی بہت کوئی کٹھیا موک کر لے تو اٹھا بیسے ایکی شوکی ہے کیوں ہی نیا جتیاں سوٹ رہے ہیں میں کسے موچی دا سارا ہوں اے مافی 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 منگو لمحے پہ رہے تھے کہ ایسی ہے کیا پہ رہی ہے موکر نوانی دا تو کیا ہے موکر نوانی دا تو کیا ہے وہ بابی دی لاش رہے ہیں یہ کسے لگا جھوٹ بول رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہے بیٹی سار دی بچ وہ کہنا یہ چوپنی دھتے کو اور مار اے آڈر ہو گیا واپس ہو گیا واپس ہو گیا موٹے یا سارا سمان چک نینی سبھائی اس سے کروا وہ جو کاردار ہے نا اب میں اس کام کیلئی نہیں آیا افتاب صاحب یار کاردار کو ذرا کٹ پڑھو اے کاردارا اٹھ جانے دے موکر میں اٹھ رہا ہوں ایک میرے ٹھہریں بس آؤ جی آؤ بیٹی سر بیٹھے بیٹا ہاں تھوڑا سا لگوائے نا میرے ساتھ سبتیا ہوں تری کی پرابلم ہاں پرابلم نہیں آپ سے ملنے آگئے بس اتنی بہت ایک تاویز دے دیجئے تاکہ اور مزید برکت پڑ جائے آجا 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 میں اس کا خونچوس لیتا ہے ساتھ ساتھ بھائی خونچوستے ہی بات سے گا آپ زبان ذرا نا اپنی بند رکھے بس 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 دو چار تھپڑ کھا لوگ سیتھ رہا نہیں نہیں بس آجا ہوں نہیں ہوا لیکن آفتاب بھائی جگر نا سر سر کے کالا ہوئے خدا قسم یہ جب فیصلہ ہی سہا ہے جو سی او بنا دیا گیا میں نظر نہیں آیا میں اپنی قبائیں دیا سکتا ہوں فودک بھائی نظر نہیں آئی سر فودک ریچرڈ ان کو نظر نہیں آیا آپ غور سے دیکھیں کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ لگتے ہیں پھودک یہ اسم با مصممہ ہے اچھا میں صرف پھودک اسم با مصممہ میں نہیں گا اب تاب پر ایک بات لکھ کے لکھ لو اگر اس ملک میں اس بندوں حق نہیں منا میں تضا پی ہوں بس اچھا ہر روز تضا پی لنے نہوندہ بھی کچھ نہیں ایسا تو میرا کو اٹھاریکس ہودا میرا تضا بھی لگ گیا ہے ببا جی ہاں بچیا تو ویز ایسا دے ہو یہ فارق ہو جائے ہو جائے گا بچیا تنہوں پہلے بھی کیا سی جنہوں سرفراز نکڑ گیا سی پھر آ گیا سی ساڑھیاں کرنی آتے نال یہ بھی بندہ دفعہ ہو جائے گا اب نہیں آئے گا کبھی جو نہیں آئے گا کبھی بس فارق نہیں 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 سرفراز آئے گا واپس کس کو ریپلیس کرے گا رزوان کو ایک کیلنڈر یئر میں ٹو تھاؤزن رن چھوٹی بات ہے ایک ریکارڈ نہیں ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہا ہے فیفٹی تو وٹ پہ پڑی ہے ایک دور میں ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس ویرات اور روہد نہیں ہے اور اب یہی بات انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بابر اور رزوان نہیں ہے نہیں انہیں کہنا چاہیے ہمارے پاس بابر نہیں ہے رزوان نہیں ہے افریدی نہیں ہے آصف نہیں ہے آصف نہیں ہے آصف تو کسی کے پاس نہیں ہے If you don't have Asif Ali you don't have Asif Ali اچھا جلدی دستو بھائی جان کو ٹائم نہیں زیادہ اوہ یار ہم کو ملازم ہے بھائی جان کے نے ان کو چھوڑ کے آجا کرو تم تو بیچنا بولے کر مجھے دست دے اوہ تم کیسے بات کر رہے ہو ہے بھائی جان رہو نہیں ہے لو کیا رام سے بیٹھو تو تمہیں رام سے بیٹھو پاکل کر جا تم لوگوں نے میرا بھائی جان رو جو جائے گا آپ کی وجہ سے چل تمہیں گو تمہیں سنا تو کی تمہیں سنا کل کر نہیں ہی اتنی جرد تو ہے بھرو بھائی کیا آپا ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھایا نہیں سمجھانا میں نے اب خود چوشتائے بھائی سے آگیا آگیا میں رہا ہوتی ہے ایک مند بہتا بھائی آچھا پتا کی کرلے میں نے کام کو کوئی نہیں ہوتا میں سیرا مرواہا لازہ لانت بابا تیری ضدگی دے تیرے کو ایک راشد نسان بیا گیا بار میرے بھی ملہ دار نے میں بینا بچتا گیا اوہ مجھا نا بہت مارے گا اوہ بیکھی جائے گی ماراں گا چودیاں پائیاں بابا جی موٹے اولی اٹھایا کر کل بھی سارا نالدے ملک سوڑتا سی مینوں بے جا موٹے اچھا جنو ویسے بھی بلاو سارا رونڈا پیندا بچیا اچھا جنو پتا موٹا جنو پیدا ہویا اچھا پورے ملے نے کہا سی اچھا آج یہ جنو پیدا ہویا پیدا ہوندے ہیں ان ایک ڈاکٹر دا پرس کر لیا اور ڈاکٹر ویڈا غریب ہو دی جو سواکسا اور پییا سی وہ میرے خلال ینگ ڈاکٹر سی اور جنو پیدا ہویا ایک توپ چلیئے ڈابا گالا ای ملکہ نے سمجھیا اور جنگل آگی بیانا سفیر آگیا کہندا ہو اے تو اسی کی شروع کیتا ہے اسی چاہ تیار کروائی جنو بھی ہونا تیارے ہوا چاوندے نہیں اسی پھر چاہ تیار کرنے چاہ کہنے دانشونا ٹیپ پیدا ہو گیا جنو پیدا ہو گیا جنو پھر رو ہی جاوے پاچی پکھے ڈاک پہ سمتال دے بار ٹرینہ اپس چھو آج گیا پھلے مریز صانو ٹھیک ہو کے کار چلے گیا ینگ ڈاکٹرز نے اپنی حرطال باند کرتی پھر رونا باند نہیں گیا پھر ایک سیانا باندہ نکلیا انہیں پھر ایٹم بمپ چلایا ایک پانچیک منٹری چوپویا ایٹم بمپ دا اثر موکیا سالہ پھے شروع ہو گیا انہیں پھر اٹھکے پوچھے ہونے گیا یار کسے ہور کو ایٹم بمپ ہے جے انڈیا چو آواز آئی ہو یا مولا انہیں چوپک راؤ ساڑے کو دو لے لو پھر خیر پا جی پھر انہیں ابھی نندن پیچیا واہ 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 وہ ساڑا چوپک راؤ انہیں دی بجائے چاہ پینڈ بہ گیا تو دنوزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک آور ساتھ رہی ویلکم بیک جی عروبہ کبر ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے مو والے شخص نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا ای مطلب مو کیسے بڑا ہو گیا اپنے مو تو زیادہ مو اڈاکا اس نے نہ مو کھولا ہوئے 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 3.67 انچز ہوئے 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 اور گینیز بک میں اپنا نام درج کروا لیا چودہ سال کی عمر میں اس نے ریکارڈ بنایا تھا ہوئے 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 نہیں سب سے کھلے موں والا ایک چلی ہے وہاں بگ ماؤت حجم کے حساب سے نہیں کہتے ہیں بگ ماؤت کہتے ہیں جس کا موں کھلا بہت ہے یہی وجہ ہے کہ چودہ سال کی عمر میں اس نے منیسوٹا میں رہتے ہوئی یہ ریکارڈ قائم کیا ہے سر اس کا ٹی ایم جوائنٹ نکل گیا ہوگا بظاہر یہی لگتا ہے کہ ٹی ایم جوائنٹ نکل گیا لیکن نہیں نکلا اور یہ کھلا موں موں یوں کر کے کھلا بڑے سائز کا ہوتا مینیسوٹا کی بجائے یہ ایوارڈ چنیوٹا کے لیے ہوتا ہے مینیسوٹا کی بجائے ناصر چنیوٹا کے پاس ہوتا ہے اور پینسلوینیا کے ایک بندے نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے کہا جناب آپ سائز دیکھ لیں میں جب موں کھولتا ہوں تو یہ 3.89 انچز ہے 3.89 انچز پہ اس نے اس سے ریکارڈ چھین لیا اس نے پھر 4 انچز کھول کر دکھایا اور بھی کوئی اس طرح کے انیوزیل قسم کے ریکارڈ بنے سب سے لمبے نوخن پچھلے بتیس سال سے اس نے نوخن ہی نہیں کٹتے ہیں انڈیا نے سر کوئی میرے خیال سے ایسا غلیظ آدمی ہے گھن آتی ہے جی کہ اس سے کتنی گھن آتی ہو کہ اس کے گھر والے کتنے ہم بیرس ہوتے ہیں ایک آدمی ہے انڈیا میں اس کی موچ سب سے لمبی ہے چودہ فٹ کی چودہ فٹ ہوتا ہے نہیں وہ گھما کے پھرا کے اگر آپ لمبی کریں گے نا چودہ فٹ تک چلی جاتی ہے for the last 37 years he never trimmed his mustache سر کوئی اچھے انٹریسٹنگ ریکارڈ بھی ہوتے ہیں لمبی زبان والا ریکارڈ سب سے لمبی زبان ہے وہ کیلیفورنین ہے نک اس کا نام ہے سر یہ واقعہ کہاں کا ہے امریکہ میں نے بتایا ہے منیسوٹا ریاست ہے منیسوٹا ہاں جی ہاں جی امریکہ دی تو آڑے کرو ہی کیا تُسی پہلے کدھی کیا ہوگا ہی دفعہ آپ اس کے بہت قریب سے ہو کے واپس آئے ہیں منیسوٹا نورث میں ہے کلکل نورث میں آپ اگر نقشہ پہ دیکھیں تو جو اس کا خاکہ بنتا ہے نا یونائٹی سٹیٹس کا اور اس کا مین شہر ہے منی اپلیس نیٹ فلکس پہ پڑھا ہوا ہے فارگو اچھا جی اچھا ہے لیکن وہ آگے جائل کے جیسے اس یویل ڈرائگ ہوتے ہیں اور لیکن وری انٹرسٹنگ بیسد ہے وہ منیسوٹا برفانی علاقہ یہاں کی اگر آپ کشتیاں دیکھیں کشتیاں مچلیاں ہرن گائیں ان کا ریکرڈ ہے نمبر ون نہیں یہاں پر ترکی اتنا پیدا ہوتا ہے کلیفورنیا کی آبادی سے زیادہ منیسوٹا کی کوئی اور بات میں جھیلیں بہت ہے گیس کریں کتنی جھیلیں ہوں گی سو دیر سو ہے جس کے قریب ترین ہوگا اسے نام دیں گے فائیو ہندرڈ ڈالرڈ روپیز سر ایٹی سر ٹونٹی فائیو سے تھرٹی ٹونٹی فائیو سے تھرٹی ایٹی سر دیر سو دو سو دیر سو سے دو سو دو سو پلاس آرڈینس میں سے کوئی ایک سو ایک سو چلیں اور انی بڈی ایلس تین سو تین سو سو فار کلوسیسس تین سو تین سو قریب ترین ہے آپ کے ریفرنس سے جو آپ لوگن بتایا آپ نے کچھ بتایا ٹو ہندرڈ پلاس ٹو ہندرڈ پلاس ٹو ہندرڈ پلاس ٹو ہندرڈ پلاس یہ سو چاہلت ہے اس سے بھی زیادہ لیکن راؤنڈ فگر کرنے کیلئے ٹین تھاؤزن لیکس اس کو کہتے ہیں اپنا اور میں بہت لیکس یہ تھا یہ گلیشیر سارے گلیشیر پھر ایک طرح امتیاز اس کا یہ بھی ہے کہ دنیا کی پہلی ہارٹ سرجری یہاں پہ ہوئی تھی ایک پانچ سالہ بچی کی 1952 سروائیو کیا تھا اس کا سب سے مشہور شہر ہے منیابلس پوپلیشن کی حساب سے لیکن اس کا capital ہے ٹینٹ پول کینیڈا دیا لیکن دے ہوتے نا کسبا گجرات رکھی کڑی ہے ہمیں کتے نا جا رہی ہیں چھوٹا ہے کتا اور بہت چھوٹا ہوں دا کتا تھا پوڑل ہوتا پوڑل کتا میرا دل کردہ رکھ لما کیا رکھنے کو دل نہیں کرتا آپ سام بڑی ہے گھر ہے بچے رکھ اپنے رام سے کتا بھی تونے ساتھ رکھنا ہے کیا ٹینچنے پالیں گے میرے دوست چھوڑ پرا یار ایسے لئے نہیں رکھنے پیڑے یارنے دے میں ہوتا رہنا لیندہ بیکار لوگوں کے کام ہے کتے رکھ لیے گھوڑے رکھ لیے آہ آٹھ دس نوکر رکھ لیے آہ رہنے دو ایزی لائف حکون میں غلط بات کروں سا راب نے بھی کتے اور گھوڑے رکھے ہوئے نا آپ نے رکھے ہوئے بہترین کام ہے یہ کتے بھی رکھو میرے دوست گھوڑے رکھو دوست گھوڑے رکھوڑے رکھوڑے ساڑے علاقے نا کہ بلہ پھر رہا کافی دنہا اور بلہ دا سر بڑا عجیب جیا مو ہے یعنی کہ پہلے بلیاں بلیاں اندھے نا چھوٹے چھوٹے آہ پتہ نہیں نمی برید آئی کنو بڑے موٹے تا دے ہیں عجیب جیاں ہیڈڈا ہوا دا مو ہوتے ہیں ونگایا مو ہے گھرگی آہ ساٹھ سوٹھوڑے لگی کیو ہے اس کی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا انہوں جنہ مرضی ہی ڈراؤ ہوئے نا مرادوں نہیں ڈاڑا اکھیر تا پہجی میں ڈر کے آگیا میں کہا آرے کی یہ ہے میں بڑا ہونڈ رہا ہے میں کہا وہ کھاندہ سالیاں چپ گھر میں نے سوچن دے نہیں پجیا بھی پتھر ٹاہ پہا ہے بس ہے کار رہے ہیں میں سونہ سی میں جا کر انہوں بڑے وٹے مارا رہا جاں بڑے میرے سونہ دا ٹاہ میں لیکن میں نہیں ہلیا اخیر پائی فے میں اندازج ایٹ ماری ہی پھر کیا ہوا ہی ہی ان سے اس تو بات پائی ایڈی ایڈی گال ہونے کڈی بلے نے نہیں پائی میرے گوانڈی نے بہت نہیں ہوتا کتھے جاگے بجیو جاگے وہ دیئے گالہ ہونے یہ فیدہ ہویا کہ بلہ میرے کو تو نہیں ٹریا وہ دیئے گالہ سونکتا اور گیا میں نے آپ کو منع کیا نا کبھی کتے کو یا کسی بھی جانور کو خاص طور پر کتے کو یہ نہیں کہنا یہ یہ مت کرنا کبھی سر کو نہیں جھٹکنا یہ گالی کا ایک انداز ہے جس کو وہ سمجھتا ہے اس کو کیا پتہ گالی کیا ہوتی ہے حملے کا گالی سے مراد ہے ہم جب کرتے ہیں یوں کر کے کتے کو پتہ ہے کہ یہ اوفینسیو جیسٹر ہے کر کے دیکھ لینا تمہیں پتہ چل جائے گا جیسوی کتے نے تسی بھیکنا تسی رہنی کرنا چوتین عزرات پھل چیک اپ بریک سکے بڑی کی کھا رہے ہیں آئیتا کیوں نہیں کھا رہے بڑی مزے کی چیزیں کھا رہا پھر دس دے آپ کو سپیسیفک چیز پوچھیں تو میں بتاؤں کہ یس اور نو اب میں آپ کے سامنے پورا منیوں گھنوا دوں کہ میں کیا کھا رہا ہوں جی پورے ہفتے میں حریصہ کھا رہا ہوں حریصہ کھا رہا ہوں حریصہ کھاندے ہیں ہنیں تے ایک ایکٹی ویشن ہوں دی بندے ہیں حریصہ کننا ہدا کے لو کھایا ہے نا اللہ پاگلوں کیا ہدا کلو بکرے کا ہوتا بکرے کا ہوتا بکرے کا اے تمہیں پتا ہے نہیں بھائی میں نہیں پتا ملکم بیک خواتین عزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے شری مزاری شاہد خاکان عباسی اور حسن نصار صاحب بس دیرے جناب پاکستان کی جو حالات ہے اس قدر پریشان کن ہیں اس قدر ڈائل سٹریٹس میں پھسیوی ہیں اس کی کشتی بندہ صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ جیر ہیں ان کی طرح موجے کون کرتے مجھے بتائیں یہ تو موجے ہیں لگا تار موج در موج کیکا دی موج نیب ساڑے سیرو ہی ہے ایف آئی ساڑے سیرو ہی ہے بچیں تو آپ کی بہت کھلی ہوئی ہیں جسے تم اللہ کی دین سمجھ رہے ہو نا یہ فریب نظر ہے جن پر تکیہ کر کے بیٹھے ہو نا یہ پتے سب سے پہلے ہوا دیتے ہیں بہت اچھے بیرے پا یہ کی مسئلہ دے ہی آرے ہیں اے اکل کے اندے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پتے ہیں جن پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا کیوں جی؟ کچھ سمجھ آئی بات؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہوں یہ ہی کچھ یہ حالانکہ آپ شاہد خاکان عباسی کی ڈمی تمہیں تو پتا ہونا چاہیے غزالان تم تو واقف ہو 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 کیا یہ پتے وہ ہیں جن پر تکیہ کیا جا سکتا ہے؟ با جی تو اڑنا غزالان ہے؟ میرا تو شیرین ہے پھر گزالان کینے کوئی آئے ہیں؟ تُم غزالان غزالاں یار میں اتھے آگے ٹرانس جنڈر جا ہوا ہے نا بھلا گالے کوئی غزالاں یار کوئی بندے آنا نہ رکھتی میرے بانی نام مولا غزالاں اور چیز ہے تو غزالاں غزال غزالاں دھورے کی کی لفظی یاد کیتے وہ تو ہے سالہ پتہ نہیں کتھوں پتر کسے ڈھولا ہے آہ لال شل چڑھا قائد حکان صاحب ایسے بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بھئی اسی دی گالے کیفی بیٹے ایسا نوک ہوشنی بیٹھ سکتے بلکل ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو مقدمات کا سامنا کرتے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان میں سے نکلیں اور اگر نہیں نکل پاتے تو بہائن بارز جائیں آپ باہر کر کے آ رہے ہیں آپ بھی اور آپ کی قیادت بھی میرا یہ مسئلہ ہے میرا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لیندن نہیں ہے الحمدللہ نہیں ہے کیا ہم نے اس ملک کا بیڑا کر رکھیا بتائیں اچھا آپ نیب کی آفیس آئس کریم کھانے جاتے ہیں اب بولی نے جواب دوں نا ہی درندر کیوں دیکھ رہے ہیں ایڈے ہاں سے جڑے تانو چڑے نا تو آڑی باری بھی آنی ہیں ایسے ہی نیب نے تانو ہی تنگنا سا رہا نا ہم تو کھلی کتاب ہیں جناب ہم تو کہتے ہیں ہاں ہمارا احساب کرو آف طرف خان جس نظروں سے اپنی پاکیونوں کو دیکھتے ہیں نا یہ وزیر جتنے آپ کی سوچ ہے وہ کہتے ہیں ایک روپیا پکڑا گیا نا میں نے چھوڑنے نہیں لیکن کرپشن تو ہو رہی ہے نا اس سے انکار نہ خان کرتا ہے نہ آپ کرتی ہیں نہ ہم کرتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے ہاتفہ کیوں نہیں روکدہ نہیں تو اس کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہو پگل ہو تم لوگ اب آپ دیکھ لیجے گا انقریب پکڑ دھکڑ ہوگی ابھی تو صحیح معنوں میں وہ سلسلہ جس کا آغاز عمران خان نے پہلے چھ ماہ میں کر دیا تھا وہ آگے بڑی نہیں سکا نواز شریف صاحب باہر تشریب لے گئے شہباز شریف صاحب کےٹ نمبر چار کے پاس کھڑے ہیں ٹیک لگا کے کبھی شنوائی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی بھائی تم مقدمات سے تو نکلو پہلے کس برتے پر کہہ رہے ہو کہ تمہیں اقتدار دیں تمہاری پارٹی جیتے اوکے لیکن تم جب تک اپنی پوزیشن کلیر نہیں کرتے بھول جاؤ بلکل بھول جاؤ اقتدار کو ٹھیک ہے سانو نا دیو اقتدار ساڑی ینگر جنریشن آ رہی نا ینگر جنریشن کو فیلال تو شادیوں سے فرصت نہیں ہے پر ان کے اوپر ہی وہ کتبات ہے بچہ بڑا چرچڑ گھلا کرتا ہے کاؤں نا اے یہ مستقبل ہے پاکستان کا مستقبل ہے آگے آنے والی دورنڈ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جی اس لئے میں کہہ رہا ہوں اکل کریں دو ہزار پینتالیس تک کا الیکشن ان لوگوں نے جیتنا جتانا ہے ہم تو شمار کتار میں نہیں ہوں گے اہلِ طوفاں اب تمہارا دور ہے کشتگانے غمزہ ساحل گئے پہلی لین ٹھیک ہے مہلا گمختے کشتگانے کمبائے کھولو کیزی کشتگانے غمزہ ساحل گئے آج یہ کشتگانے کیوں تھا کشتگانے غمزہ کسی کا ششکہ جلوہ دیکھ کر جو مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں خوشی سے شادی مر جو ہوتی ہے کہ طوفان کا جو سامنا کر رہے ہیں یہ ان کا دور ہے وہ دلیر ہیں تگڑے ہیں ہم تو ساحل کا نظارہ کر کے ہی بس فارغ ہو چکے ہیں صرف دو فکر نہ دی یہ تشریح کشتگانے دی گیا بہت سکولے پڑھیں گیا تشریح ہیں اچھا جی شیروں کی تشریح یاد ہے نا ایک میم بڑا مشہور تھا کہ شاعر کی مراد اس شیر سے یہ ہے وہ ایک لائن تھی اوپر ہاتھ تجھ کو ہواوں میں لے چلوں تو نیچے تشریح تھی شاعر اپنی محبوبہ کو چرس پلانا چاہتا اچھا افتاب اب آتے ہیں عمران خان پہ جی ایسا نہیں ہے کہ اس کی چوبیس گھنٹے میں تری فین کروں آسمان زمین ملا دوں جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پہ آپ سب جانتے ہیں نہیں غلطیاں تو اس نے حسن بھائی ستر ہزار کی ہیں نہیں یہ لاسٹ غلطی جو کی ہے دل خون کیا سور ہوتا ہے اوئے میں تو لوگو میں تو افتاب بول بول کے میرا تو گلہ بھی دخنا شروع ہو گیا بتائیں آپ کیا کیا اس نے یہ پشاور میں کیا کیا آنی یہ جارہ سیٹے اوئے توبہ جارہ سیٹے شرمانی چاہیے اس کے وزیر کر کیا رہے ہیں یہ ڈیزاسٹر ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی خواہش تھی کہ پشاور میں اپنا میر لے کر آؤں لیکن ایسا میں چاہتا تھا اور ایسا نہیں ہوا میں آپ ایک بات کرنا چاہتی ہوں افتاب مجھ ایک بات بتائیں اس وقت ترکی قصد کیا ہو رہے ہیں ترکی کی اکانومی بہت برے حالوں میں گریٹ شیمبلز لیرہ کہاں پہنچ گیا جی 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 لیرو لیرو ہو گیا ووٹر لائن کالم کا فکرہ تھا لیکن مجھ ایک بات سے یہ جو پاکستانی روپے کے برے میں بات کرتے ہیں یہ روپے یہ کہا جا رہا ہے اوہ یار وہ ہم سے امیر ملکتاں وہاں یہ ہو رہے ہیں یہاں میری بات سنیں ایک سال جس ون یر جس کی واس ون یر جہاں پہ ہمیں بریدنگ سپیس ملے یہ کرونا کی جو معاملات ہیں یہ کسی طرح ہم کنٹرول ہو دنیا کھلے پینڈیمک جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کھل جائیں پھر بتاتے ہیں کہ ترکی ہوتی کی جی جی اور میں نے پہلے بھی یہ گزارش کیا ہے کہ ان کے پاس ڈیویلپمنٹ کے لیے اتنا بجٹ ہے کہ یہ گلو گلزار کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ جو پانچ چھے بڑے مین کریکٹرز ہیں نا جو ناراض ہو چکے ان کے ساتھ پائیو جاج نے دھوڑیاں کلا کی تھی ہیں انہوں نے ساتھی سی ہو وہ ٹریش باتی کی ہیں اس نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے آپ تب لیٹ میٹی تیر یو سمتھی آج جو وہ بہت بات کر رہے ہیں دیوڑ گوٹ 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 وہ واقعی انہوں نے الزام لگا ہے جو کہ بے سروپا ہے ہمیں گالی دے دے نو پروبلمز جھوٹا نہیں کر سکتے ہاں جی انہوں نے جو کہا ہے نا وہ لگتا ہے جھلاہٹ میں یہ بات کیا ہے کہ جھانگیر ترین سارے اخراجات برداشت کرتا تھا تھری ملین تھری ملین بڑی لمبی چوڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی اتنا بڑا گھر ہے وہ بنی گالا اور بنی گالا فر آل پریکٹیکل پرپسز واز اپی ٹی آئی ہیڈ آفیس پارٹی ہیڈ آفیس تو پارٹی فنڈ سے ہی پیسے آنے تھے نا اور کہاں سے آتے عمران کی شوگر ملنے نہیں چلتی ہاں جی اس کی کوئی پیپر ملنے نہیں چلتی جی اس نے گیس میں جھنڈے نہیں گارڈ رکھے اس نے منی لانڈرنگ سے دھیڑیاں نہیں لگائیں بولتے جی بولتے جی آئیم لبنگ اٹ آئیم لبنگ اٹ افتاب ایک بات ہے خان کو اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے انسان میں تھوڑی لچک بھی ہونی چاہیے ہاں لچک تو اس میں نہیں ہے عمران کا یہ بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے کہ اس کے اندر لچک نہیں تو کیا کرپشن کے خلاب لچک دکھانی تھی نہیں صرف لچک اس بات کی دکھا ہے کہ آئیے بیٹھئے بات کرتے ہیں یہ بھی ایشو ہے آپ کی کرپشن بھی ایک ایشو ہے میری اگر کوئی کرپشن ہے تو وہ بھی دکھائیں وہ بھی ایک ایشو ہے پہلی بات یہ میں کو رولاؤں گا بس ٹھیک ہے ہو گیا ہاں وہ رولاؤں گا پتہ رہا رولاؤں گا یہ اس گلوں پائی میرا لیڈر اوئی کوئی گل کر دا میں تم سب کو ہساؤں گا میرا لیڈر کیا کہنے وہ لگتا تھے ٹھل نا وزیراعظم ہے ایسا یار ساری اگرنا ہوندی ہیں رنے کی کھا رہے ہیں آج کل کیوں نہیں کھا رہے ہیں بڑی مزے کی چیزیں کھا رہا آپ کوئی سپیسیفک چیز پوچھیں تو میں بتاؤں کہ ییس اور نو اب میں آپ کے سامنے پورا منیو گھنوا دوں کہ میں کیا کھا رہا ہوں جی پورے ہفتے میں حریصہ کھا رہا ہوں حریصہ کھان دے ہیں ایکٹیویشن ہوندی بندے ہیں حریصہ کھنا ہدا کلو کھائنا ہے اللہ پاگلو کیا ہدا کلو کھنا کلو اتنا تو بندہ صرف چکھتا ہے لیں بکرے تھے یا بڑی دے تھا نہیں بکرے کا ہوتا بکرے کا ہے اے تو میں پتا ہے نہیں بھائی میں نہیں پتا دیکھیں کیا سعادت مندی ہے ان کی یہی تو چیزیں ہیں اللہ کے سب سے زیادہ انہیں پتا ہے ہر طرح کا پتا ہے میرے دور جو میں وزیراعظم سی دیلا ہے جو سکھ میرے دور چمک آئی سی نہیں نہیں اس دور میں کرونا تھا نہیں ہاں اب دونے جباب نہیں اچھا ہے کہ کرونا نے نا مران خان ہونا بڑا بچاؤنا ہی اے اسے کدرت بچا رہی ہے کرونا نہیں کدرت اسے نہیں بچا رہی پاکستان کو بچا رہی ہے ہاں پاکستان کو بچا رہی ہے تکردو پلائے ایرپورٹ باندہ سی وہ تھے لوڑ ہے سی تکردو کیوں نہیں ٹورزم کس نے کرنا تھا ٹورزم ٹورزم دا سر بہیا کٹھے دیو ہونڈا ہے تو ٹورزم کرونا آگیا تھا ٹورزم کرونا میں نہیں چلتا اچھا جی چلو ٹھیک ہے بادشاہ بیرالہفتہ ٹورزم کی بات اب چھیڑی دی ہے اس پہ بات ہو جائے کمرات گئے ہو آہا ریالی یہ جھرنے بیہ رہے ہیں دیر سے پہلے ہے سوات سوات یوں وی بناوا ہے یہ رستہ اے کدھر ہے اے کدھر ہے آپ نے ادھر جانا ہے اچھا جی آئے 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 یا ٹراؤٹ وہاں کی سبان اللہ جائیں اور آپ کا مائنڈہ سے فریش اوہ لوگو جاؤں انجوئے کرو بوجھ ہلکا کرو پاہ جی کوئی اپنی باستے نہیں پالی ہوتا اے ٹراؤٹ ہے خاتی میں امریکہ ٹراؤٹ یہ ٹراؤٹ کیے ہیں یہ بھی کوئی قسم میں پھر ٹراؤٹ گھوڑے کی رفتار کو کہتے ہیں سیکنڈ جو ایڈ لگتی ہے نا وہ ٹراؤٹ ہے پہلے ہوتی ہے ایمپل ہلکہ ہلکہ جو بھاگتا ہے دوسری ہوتی ہے ٹراؤٹ ایڈ لگتی ہے اور گھلپ ٹراؤٹ پاہ جی ہے ٹراؤٹ پاہ جی میں فروتھے گریزلی بھیر بنیا آپ شاعر دیکھے میں دکھلو گیا جو جمپ مارے میں ہاپا کھا تھا انہوں نے برایا نا سین بھی ایک بندہ تھا لوگ تڑی ہویا ہے یعنی کہ میں نہیں مچھی کھا دی ویسے اس کا تو آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہی اتنا ہے اس کا یہ ہابا کا کا کوئی بھی چیز آ رہی ہو ہابا کا کا ہابا کا کا تو تین ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی